جی اسلام علیکم کیسے ہیں آل فرنس میں آپ سب کا بائی حکیم اتیق و رحمان سنیاسی فروم گجرا دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے روگ نے سمبل فارح بنانے کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے اس کے بارے میں کومنٹس بھی کیے ہیں تو میں کوشش کروں گا اس کا سادہ طریقہ بتاؤں اور رزلٹس الحمدللہ دوستو اس کے ہنڈرٹ پلاس ہوں گے آپ جو دوستے باب اس کو بنائے استعمال کریں جدر بھی استعمال کریں اپنے فیڈبیک کومنٹس میں لازمی استعمال کریں کیونکہ دوستو میں خود بناتا ہوں بہت پیارے اس کے رزلٹس ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں جہاں پر اس کا ان شوٹ ایک دو فائدہ بیان کر دیتا ہوں بیسے جو حکیم اور سنیاسی بھائیں بہ آسانی اس کے بینیفٹس کے حوالے سے واقف ہوں گے دوستو جو تلاجات میں بجلی کی ماند کام کرتا ہے کوئی بھی تلاجات میں اس کو ملوث کر کے آپ اگر استعمال کرویں جہاں پر دس پرسنٹ کام کرتا ہے وہاں پر پچانوے پرسنٹ وہ تلاجات کام کرے گا اگر یہ آپ اس میں روگنے سمبل فار ایڈ کریں گے کوئی بھی روگنے سمبل فار ایڈ کریں گے سمبل فار کی خصوصیت یہ ہے لیکن صحیح سمبل فار روگنے بنا ہوا ہو اگر غلط بنا ہوا تو پھر وہ جلد پر جو ہے وہ ڈیمج جلد کو بہت جلدی کر دیتا ہے اور دوسرا اس کا سنیاسیوں کا یہ ہے دوستو کہ یہ پارے کی پرواز کو کنٹرول کرتا ہے پارے کی دوستو یہ پرواز کو کنٹرول کرتا ہے اور جو چیز پارے کی پرواز کو کنٹرول کرتی ہے آپ خود دیکھ لیں کہ وہ آگے کیا کر سکتی ہے یہاں پر میں صرف اس کے حوالے سے اتنا ہی بتاؤں گا باقی سنیاسی بھائی اس کو اپنی سمجھ کے مطابق جدر مرضی کام کر سکتے ہیں بڑے کمال کی چیز ہے تو دوستو بنانے کا طریقہ سادہ سمبل ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کا فائدہ نہیں آتشی بھی کر لے لیں اس میں دوستو آپ نے سو گرام سفید گریسلین ڈالے گریسلین ڈالے کے بعد دوستو کرنا کہہ دوستو آپ نے جو آگ ہے نیچے بلکل اتنی ہلکی جلائیں کہ جل کو بجنے کے برابر اتنی ہلکی آگ جلانی ہے دوستو تو آگ جلاتے رہیں جب تک جو ہے دوستو وہ بوائلنگ پوائنٹ میں نہ آئے جو ہے ابلنا شروع نہ ہو جائے گریسلین تب تک اس میں کوئی چیز آپ نے نہیں ڈال لیں تو جب ابلنا شروع ہو جائے تو جو ہے دوستو آپ نے ورکیہ ہٹال ورکیہ جو خالص ہے وہ دو گرام اس کا پوڈر صفوف کر لیں کچھی ورکیہ کا تو وہ دو گرام اس میں ابلتی ہوئی میں دو گرام کسی چمچ وغیرہ سے ڈال دیں اور اچھی طرح دوستو آپ اس کو ہلا دیں تو دو چار منٹ کے لئے ابلتا رہنے دیں پھر نیچے اتار لیں سملفار دوستو جو ہے آپ کا پچاس گرام ہونا چاہیے اس سے کم عمل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں سو گرام انسلین اور پچاس گرام دوستو جو ہے سو گرام سوری گریسلین اور پچاس گرام دوستو جو ہے آپ نے جو ہے اس میں ڈالنا ہے یہ سملفار بری اس کا صفوف پوڈر کر کے اس میں ڈال دیں نیچے اتار کر ٹھنڈا ہونے پر ڈالنا ہے یہ گرم میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو اوپر رکھ دیں آگ ہلکی رہنے دیں جب مکمل اچھی طرح جوش آنا چروع ہو جائے سملفار والا جو ہے وہ بیک کر گریسلین والا اتارے نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے جب پھر مکمل ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو آپ اوپر رکھ لیں اسی طرح دوستو آپ نے سات عمل کرنے ہیں یعنی کہ سات دوہ سملفار ڈال کر آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے جب سات دفع کریں گے تو آپ اس کو نیچے ہی پھر رہنے دیں پھر جو ہے آپ کا روگنے سملفار بلکل مکمل طور پر یہ تیار ہو جائے گا پھر جمع گا نہیں مکمل طور پر یہ لیکوڈ شکل میں آ جائے گا جیسے ایک اوئلو ہوتا ہے یہ آپ کی جیسلین اور سملفار مکمل اچھی طرح جذب ہو جائے گا حل ہو جائے گا ٹوٹ لی جی آپ کا روگنے سملفار جو ہے وہ تیار ہو جائے گا میکسیمم دوستو یہ تقریبا پینتیس سے چالیس گرام جیسٹ ہی برامد ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا تیس پینتیس تیس پینتیس گرام ہوگا تو یہ دوستو آپ کا روگنے سملفار تیار ہے یہ بہت ہی عالی بہت پیارا کام کرتا ہے اپنی سمجھ مطابق آپ اس کو جدر مرضی لے جا سکتے ہیں بہت ہی عالی بہت ہی اچھا ہے تو جو بھی دوست آپ اس کو بنائیں جدر بھی ٹرائے کریں اپنے فیڈبیک کومنٹس میں لازمی ایڈ کیجئے گا بہت بہت شکریہ تمام فرینڈز کا شکریہ تینکیو اسلام علیکم